مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَعْنِيَ الْعَظِيمِ اُفَوَضْ عَمِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَصْرٌ بِالْعِبَادِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے تعجل علماء مولانا محمد نقی نجفیہ لَلَوْ مَقَامُهُ كَبْوْ تَعْلِمَتْ سورة طوبہ کے رکو نمبر تین کے آیات کے ساتھ حاضرِ خدمتوں سورة طوبہ قانواجی کے نائن رکو نمبر کا سورہ ہے اور اس کے تیسرے رکو میں آٹھ آیات ہیں جن کے نشان آتے ہیں سیونٹین سے لے کر ٹولی فور تک آیت نمبر سیونٹین سے اتداء کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم مَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَن يَعْمُرُونَ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَائِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرُ اُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَا فِي نَعْرِهُمْ خَالِدُونَ ترجمہ مشکلوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے خلاف حق کے انکار کرنے کی گواہی دے رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے کے سارے عامال برباد ہو گئے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں رہنا ہوگا محققین نے نتیزت نکالا کہ جو مساجد یا ادارے خدا واحد کی عبادت کیلئے بنے ہوں ان کے متولی خادم یا مجاور ہونے اور ان کو آباد رکھنے کا حق ان لوگوں کو حاصل نہیں جو خدا کی صفات حقوق اور ارتعارات میں دوسروں کو شریک کریں اور جو خدا نے اور جو خدا واحد کی بندگی قبول کرنے سے انکار کر چکے ہوں اس طرح خان کعبہ پر سے مشرقین کی تولیت کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کر دیا گیا یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے ایتیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام صلاة وعاد الزکاة ولم یقشا اللہ وعسا اولائیک ان یکون من المحتدین ترجمہ اللہ کے اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی شخص صحابات کرتا ہے جو اللہ و آخرت کے دن کو مانتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکاة ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں لگتا پس انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر کے سیدھی راہ پر چلنے والوں میں شامل ہو جائیں تفصیح صحابی میں لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ خدا انجام فرماتا ہے زمین پر میرے مکانات مسجدیں ہیں اور جو ان میں میری زیارت ملاقات کو آتے ہیں وہ ان کو آباد رکھنے والے ہیں پس بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے گھر میں طہارت کرے اور میرے گھر میں میری زیارت کو آئے اور جس کی زیارت کے لئے کوشنس آتا ہے اس پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کی عزت اور احترام کرے آیت نمبر نائنٹین اجعلتم سقویت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ لا يستغون عزتنا عنہ اندلہ واللہ 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 الیہدی القوم الظالمین ترجمہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مزجد حرام کی مجاوری کرنے اور اس کو آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے پرابر ٹھا لیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائی اور اللہ کے راہ میں جہاد یا بھرپور جہد جہد کی یہ دونوں اللہ کے نزدیک پرابر نہیں ہیں واللہ ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا تفسیر مجموع بیان تفسیر آیاشی تفسیر صافی اور تفسیر قومی کے حوالے سے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی ابن عبی طالب علیہ مسئلہ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حضرت شہبہ کے بارے مناجل ہوئی ہے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ حاجوں کو پانی پلانا میرے ہاتھ میں ہے اس لئے میں افضل ہوں اور حضرت شہبہ نے کہا کہ خدا کے گھر کی دربانی کا شرم مجھے حاصل ہے بس میں افضل ہوں پھر حضرت علیہ السلام فرمایا میں وہ ہوں کہ جس نے تم سے پہلے ایمان کا اظہار کیا پھر حجرت کیا اور جہاد کیا پھر یہ تینوں حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر عاضی ہوئے اس وقت ہی آیت نازی ہوئی ہے یہ کئی تفاصل میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر تینٹی اللہ علیہ السلام فیصلہ فیصلہ اللہ علیہ السلام فیصلہ کیا اور اللہ کے راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کیا اور یہی لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر تینٹی ان کو پالنے والا مالک انہیں اپنی تفاصل خوشنوی دیتا ہے اپنی خاص رحمت رزا و خوشنودی کی اور ان جنت کے گھنے باغوں کی جن میں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ باقرار رہنے والی نمتیں ہیں موقعین نے نتیجے نکالے اصل چیز تو اللہ پر ایمان لانا ہے اب اس پر حجرت اور جہاد کے لفظ اضافہ کیا گیا تو اس کا کیا کہنا اور قابع کی جو عظمت ہے وہ مرکز توحید ہونے کی وجہ سے دوسری سائل سے یہ نتیجے نکالنا غلط ہوگا کہ کافروں کا بھی کوئی درجہ اللہ کے ہاں ہے آیت کے مطلب یہ کہ انہوں نے جو درجہ یا مرتبہ اپنے نزدی خیال خود سمجھ رکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے آیت نمبر ٹونٹی ون پھر پڑا ہوں یبشرہم ربہم برحمت من هو روان و جنات لہم فی نعیم مقیم ترجمہ ان کا پالنے والا مالک انہیں اپنی طرف سے خوشنفی دیتا ہے اپنے خاص رحمت و رضا و خوشنفی کی اور ان جنت کے گھنے باغوں کی جن میں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ بقرا رہنے والی نمت ہیں آیت نمبر ٹونٹی ٹو حالدین فی آبادا ان اللہا عندہ وجبون عظیم ترجمہ جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ شبہ خدا کے پاس وہ عجر ہے جو بہت ہی بڑا ہے محققین نے نتیزہ نکالا کہ انعامات جنت جتنے بھی ہوں گے مستقل دائمی اور پائدار ہوں گے اور مسافرانہ انداز کے یہ دنیا جیسے آنے جانے یہ فانی نہ ہوں گے رحمت و رضوان کو سغیر نکرہ میں اس لیے بین کیا گیا تاکہ رحمت و رضوان الہی کی عظمت اور کسرت کا اظہار ہو جائے آیت نمبر ٹونٹی ٹو محقی جگہ ٹونٹی ٹری ترجمہ ایمان لانے والوں اپنے باپ دادر بھائیوں کو بھی اپنا سرفرست رفیق اور حامی مت بناو اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا سرفرست رفیق اور حامی بنائے گا یا محبت اکھر کا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے حضرت ابا محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت حاطب ابن ابی بلتا کے بھارے میں نازل ہوئی جب اس نے خط لکھ کر قویش کو اطلاع دی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر مجموع بیان لکھا ہوا ہے آیت نمبر ٹونٹی فور قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وطجارت تقسونک سادہا ومساکن ترضونها احبا الیکم من اللہ ورسولہی وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّيَاتِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمہارے باب دادا اور تمہارے اولاد تمہارے بھائے تمہارے بیویاں تمہارے عزیز صدار تمہارے وہ مال جو تمہیں کما کر جمع کی ہیں اور تمہارا وہ کاروبار جس کے ٹھنڈے پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیارے ہیں تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور یاد اکنا ہے کہ اللہ نافرمانوں کو صدا راستہ نہیں دکھاتا جب حضرت علی علیہ السلام نے مکہ میں یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد تو مشرق مسجد الحرام میں نہیں آنے پائے گا تو قرآن سخت غوئے پیٹے اور بولے کہ ہماری تو تجارت بھی مسلمانوں آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح سے چلی جائے گی اور ہمارے بچے بھی برباد ہو جائیں گے اس وقت ہی آیت نازل گی تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ کیونکہ حجرت و قربانی کے راہ میں عزیزوں و رشتہ داروں کی محبت حائل ہو جاتی ہے اس کی شریعت نے ایسی اور اس درجے کی محبت کو ناجائز پرار دیا ہے خدا ہمارے علم کی بارگاہ میں دعائیں کے پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرد شریف کا جلدہ ہو ہو اور خدا ہمارے علم ہمیں ان کے آوان و اثار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ